میں مذہبی ڈیویژنز میں میں خلاف ہوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن جن دوستوں کو بھائیوں کو نہیں پتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ڈبل تینکفل ہوں اور مجھے اس مذہب کے اس سیکٹ پہ ہونے پہ مجھے فخر ہے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ انسانیت کا درس انسانیت کے لیے اپنی ذات کی قربانی اپنے بچوں کی قربانی اپنے ہر دنیا کے نحمتوں کی قربانی صرف ایک شخص نے دی جن کا نام تھا امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوکے انہوں نے اپنی ہر چیز کی قربانی دی اسلام کو بچانے کے لیے ظالم کے صاحب نے نہیں چکا تو میرا اس مذہب سے تعلق ہے مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں اور انشاءاللہ میں حسینیت پہ چل رہا ہوں اور انشاءاللہ آخر کار حسینیت کی کامیہ بھی ہوئی آج حسین کو سب اچھی طرح یاد کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں ان کے لیے نظر نیاز کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جس دن میں نے مجھے چند خواہشات جن کی خواہشات بہت اونچی ہیں میرے قریبی دوست آپ نے دیکھا شاہی زید کے گھر کوئی مجھے پیچے سے پکڑ رہا تھا کوئی کھینچ رہا تھا کوئی نمبر بنا رہا تھا کوئی نمبر ملٹیپلائے کر رہا تھا اس کھیچم تانی میں میں انسان ہوں میں کوئی ڈیبیٹر کبھی بھی نہیں رہا فرس ٹائم جب میں نے تقریر کی میرے لٹرلی میری تانگے کام پر رہی تھی میں تقریر نہیں کر سکتا تھا تو مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہا اس لیے میں ایک ایسے الفاظ یوز کر گیا جس کی مجھے بہت تکلیف تھی اور آج بھی ہے پوری قوم کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہیں پوری مطلب انڈیا والے سارے خراب نہیں ہیں ظالم نہیں ہیں پاکستانی سارے ظالم اور خراب نہیں ہیں لیکن ہر معاشرے میں برا اور اچھا ہوتا ہے ہر بولی بولنے والا وہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہے تو کوئی اچھا ہوگا کوئی برا ہوگا میرے سے غلطی ہوئی میں نے ریلائز کیا کچھ مجھے ریلائز کرائے گا میں نے یہ کہہ کے کہ اگر میرے ان الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں اور یہ میرا ذاتی خیال ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا خیال تھا اس لیے کہ میں ہسٹورینز کے لیے یہ چانس نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں نے بیک ٹریک کسی اپنے بنیادی پوائنٹ سے بنیادی چیز سے کیا